ترجمان نون لیگ مریم اورنگ سیپ کی حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں ڈالنے کی شدید مزمت ترجمان نون لیگ مریم اورنگ سیپ کا کہنا ہے کہ امیگریشن کاؤنٹر پر حمزہ شہباز کو بتایا گیا کہ نام بلیک لسٹ میں شامل ہے پھر موقف بدل کر کہا گیا کہ نام ای سی ال میں ہے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ نشانہ شریف خاندان ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے خلاف ایک سیاسی انتقامی مہم چلی ہوئی ہے موجودہ حکومت کی طرف سے جب حمزہ شہباز صاحب امیگریشن کے کاؤنٹر پر پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کر دیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب کوئی دہشت گرد ہیں خدا نہ خواستہ کیا حمزہ شہباز شریف صاحب جب جب نیب نے بلائیا کسی پیشی پہ نہیں گئے کیا وہ مطلوب ہیں نیب کے کیا وہ ہشتہاری ہیں یہاں تو اپنے لادلوں کو ایک گھنٹے کے اندر ای سی ایل سے نام ہٹا کر اپنے ساتھ تیاروں کے اندر سفر کر آیا گیا وہ اس وقت کوئی بھی قانون حرکت میں نہیں آیا لیکن جواب یہ چاہیے کہ کس قانون کے تحت حمزہ شہباز شریف صاحب کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے یا ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے